موسیقی نمسکار میں ہوں عرون تیواری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش مدے کی بات مدے کی بات میں ہم آج بات کریں گے سرکار کے اس یوٹرن کی جس کے بعد سرکار کے منتری دکھ بجے سنگھ کے نشانے پر آگئے ہیں منصور گولیکان اور نرمدان دی کے کنارے کیے گئے پودھار اوپڑ میں بی جے پی کو کلین چٹ دیے جانے کو لے کر دکھ بجے نے کانگریس سرکار کے دو منتریوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے دیکھئے ہماری خاص ریپورٹ اپنی ہی پارٹی پر بڑا پرہار سرکار کے دو منتریوں کو لیا آڑے ہاتھ بجے پی کو کیوں ڈیفن کر رہی سرکار سرکار کے یوٹرن پر بڑھ کے راجہ ساپ ماننی گرہ منتری جی اور ماننی ون منتری جی نے بھاجپاک کو ایک کلین چٹ سٹ دی دی گرہ منتری جی نے اپنے جواب میں کہہ دیا کہ منصور کی جو پولیس فائرنگ ہوئی تھی کسانوں پر اس کو انہوں نے جیسٹیفائی کر دیا یہ تو ہم سویکار نہیں کر سکتے تو سنا آپ نے کانگریس کے راشتی مہا سچیپ اور راجنیتی کے چانک کے کہہ جانے والے دکھوچے سنگھ کس قدر تمتمائے ہوئے ہیں اور اپنی ہی سرکار کے دو منتریوں کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں سیدھا یہ بھی آروپ لگا رہی ہے کہ سرکار بجے پی کو ڈیفن کر رہی ہے دکھوچے کے گزے کی وجہ کیا ہے یہ دونوں نے بتا ہی دی تو چلیے ہم بھی ایک بار آپ کو بتا دیتے ہیں آخرکار راجہ ساپ کیوں ناراض ہے وجہ نمبر 1 مندسور گولیکانٹ ویبکش میں رہتے ہوئے جس گولیکانٹ کو لے کر کانگریس سرکار کو لگاتار گھیر رہی تھی ستہ میں آتے ہی اسی مندسور گولیکانٹ کو لے کر اس کے بول بدل گئے ہے ویدھان سابھ میں ویدھائیک ہرش ویجے سنگھ کی اور سے گرہ ویبھاگ سے مندسور گولیکانٹ کا کارن پوچھے جانے پر جو جواب دیا گیا ہے اس میں سرکار نے پولیس کو کلین چیٹ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہنسک بھیڑ کو نیانترت کرنے اور سرکاری سمپتی کو نقصان سے بچانے کی ساتھ ہی ایس ڈی ایم شبن بھنڈاری نے گولی چلانے کے نردیش دیے تھے گرہ منتری بالا بکچن کے ویبھاگ کی اور سے دیا گیا یہ جواب ایک طرح سے بیجے پی سرکار کو منصور گولیکانٹ ماملے میں کلین چیٹ دینے جیسا ہے وجہ نمبر 2 نرمدہ کنارے ہوئے پودھار اوپن میں پھرشٹا چار دیگویجے سنگھ کی گصے کا دوسرا کارن ہے بیجے پی شاسنکال میں نرمدہ ندی کے پاس ہوئے پودھار اوپن میں پھرشٹا چار ہونے سے بنمنتری اومنگ سنگھ کا انکار کرنا بنمنتری اومنگ سنگھ نے بھی نرمدہ ندی کے کنارے ہوئے پودھار اوپن میں کسی بھی پرکار کا پھرشٹا چار ہونے سے انکار کیا ہے جسے لے کر دیگویجے سنگھ نے کڑی آپتی جتائی ہے اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ سرکار بیجے پی کو ڈیفن کرنے کا کام کر رہی ہے اتنا ہی نہیں پودھار اوپن ماملے میں بھیجے پی سرکار کو کلین چیٹ دینے کے ماملے میں تو دیگویجے سنگھ نے یہ تک کہا ہے انہوں نے اکتی سو کلومیٹر کی نرمدہ پرکرمہ کی ہے پیدل چلے ہے بنمنتری پتا دے کہ وہ کتنے کلومیٹر پیدل چلے اور یہ کلین چیٹ دے دی مادی پردیش میں کانگریس کی سرکار بڑھنے میں دیگویجے سنگھ کا اہم یوگدان رہا ہے اور اگر یوں کہیں کہ پردے کے پیچھے رہتے ہوئے دیگویجے ہی وہ شخص ہے جو کانگریس کا پندرہ سال کا سوکھا ختم کرا پائے ہیں اور ان کی اس ناراضگی کا اثر یہ ہوا کہ دونوں ہی ماملوں پر گرہ منتری بالا بچن اور ون منتری اومنگ سنگھار نے سفائی دی ہے نربتہ کنارے جو پودے لگے گینیس ورڈ ریکارڈ کے اندر جو شیوراز سنگھی نے بات کری تھی کروڑوں پودوں کی اس کی ہم آج بھی کٹی بدھے ہیں کہ جانس کرائیں گے اور جو بپکسہ کام ہے کہ اپنے شبدوں کو توڑ موڑ کے پیس کرنا لیکن وہ اس سچائی تک جمین پر نہیں جانا چاہتے جانتا کا برگ لانا چاہتے کہ کانگریس پلٹی نہیں ہے پوری طرح جانس کرائی گی اس گھوٹالے کے اندر شاید پور موڑ کے منتری اور کوئی بھی ہو اس کو بلکل کاروائی کی جائے گی وہی منتظوار گولی کانڈ ماملے پر سفائی دیتے ہوئے گرہ منتری بالا بچن نے کہا کہ سرکار نے کوئی کلین چٹ نہیں دی ہے ماملے کی جانس کرائی جا رہی ہے اور جو بے دوشی پایا جائے گا ان پر کاروائی کی جائے گی میرا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کہاں کس کو کلین چٹ دی ہے یہ کہاں لکھا ہے جو کلین چٹ واری بات ہماری بھی دانکاری ہم نے کہاں کس کو کلین چٹ دی میں بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں کسانوں کے ساتھ نیای کرنا چاہتے ہیں آج کے مون کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری ریپورٹ کا پریشن ہو جانے کے بعد جو اس میں جو دوشی ہے ان کی خداف ہم کڑی سے کڑی اب یہ دکھ بیجے کی ناراضگی کا ڈر ہے یا پھر کچھ اور یہ تو پتا نہیں لیکن دکھگی کے تیر لگتے ہی دونوں ہی منتریوں کے بول چند گھنٹوں میں ہی بدل گئے اور اب وہ دوبارہ ماملوں کی جاج کی بات کر رہی ہیں سرکار اب کانگریس کی ہے تو دیکھنا ہے کہ جاج کب تک پوری ہوتی ہے اور جاج میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے بیورو ریپورٹ پتری کا ٹی وی پھوپال تو سنا آپ نے کی کیا منتریوں کے جواب ہیں اور کیا دکھ بجے سنگھ کی ناراضگی ہے سوال کئی سارے ہیں کہ جن کور ایشوز پر جن مددوں کی نیو پر کانگریس کی سرکار کھڑی ہوئی ہے آخر ان کے ساتھ اس طرح کا کھلبار کیسے ہو سکتا ہے ویدھان سوا میں یدی کوئی جواب جاتا ہے تو وہ منتری کو دکھانے کے بعد دیتا پرشاہ سن ہے لیکن سارے منتری کی سہمتی سے ہوتے ہیں اور اگر ان جوابوں کو بھی نہیں دیکھا جا رہا تو ایک گمبیر بات ضرور اسے مانی جا سکتی ہے کم سے کم ان مددوں پر جو مدد چناؤں میں کانگریس کے لیے لیڈ ایشوز ہوا کرتے تھے جن کے دم پر کانگریس کہتی ہے کہ سرکار بنائی ہے اس میں بہت بڑا رول کسانوں کا ہے اور منصور گولی کانڈ ہوا اس کے بعد راہل گاندی آئے کرج معافی کی گھوشنا ہوئی اور کرج معافی نے وہ کام کیا کہ مدیہ پردیش میں پندرہ سال کا سوخہ ختم ہوا اور کانگریس کی سرکار بنی لیکن پھر بھی اس طرح کے جواب بیدھان سوا میں سامنے آ رہا ہے تمام مددوں پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں ربی سکسینہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ مہامنتری ہیں کانگریس کے اور پربکتہ کی بھومکہ بھی وہ نبھاتے ہیں دوسرے درگیش کے سبانی ہمارے ساتھ ہیں بھاجہ پا کے پربکتہ ہیں ربی جی آپ سے شروع کروں گا میں کی آخر جن مددوں پر کانگریس کی سرکار کھڑی ہوئی ہے کسان گولی کانڈ بہت بڑا مددہ ہے اس کے بعد کرج معافی ہوتی ہے کرج معافی کے بعد کسان بوٹ کرتے ہیں کانگریس کو کرج معافی کی پرکریہ شروع ہوتی ہے اسی دن کملنات مکہ مندری پت کی سفرت لے کر سائن کرتے ہیں اس دستہ بیج پر جس کے بعد کرج معافی کی پرکریہ شروع کی جاتی ہے اس کی ساتھ اس طرح کی لاپروہی کی منتری کہہ رہے ہیں جو جواب ہے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا سب نے پڑھا ہے سدن کی سمپتی ہو چکی ہے کہ سمپتی کی رکشہ کیلئے گولی چلائی اس ڈی ایم نے اس کے آرڈر کیے نیمان اُسار تھا یہ کیسا نیم ہے یہ کیسی لاپروہی ہے دیکھیں ارن جی اگر آپ نے جو جواب پڑھا ہو تو اس میں یہ سب باتیں تو لکھی ہیں پر اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو ہم ریویو کرائیں گے اور اس کی جانچ کرائیں گے اس کے آخری لائن جو ہے اس میں یہ لکھی ہوئی ہے مجھے جو بالا بچن جی سے میری بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھئے کس طرح کی لیپا پوتی بھارتی جنتہ پارٹی کسانوں کی گولی مار کر ہتیا کرنے والی جو ایک بہت زیبت سکان تھا اس کے اوپر کس طرح کی لیپا پوتی کر کے جواب بنائے گئے تھے وہ ہم نے دیا ہے اور ہم نے تو اس میں لکھا ہے نیچے کہ اس کو ہم ریویو کریں گے اور اس پر جو جاج بٹھائیں گے تو جب اس میں لکھا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں اتنا ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نشیط روپ سے آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو جین آئیو کی ریپورٹ ہے جو ابھی پٹل پر رکھی نہیں گئی ہے اس کی ہم سمیقشہ کر رہے ہیں اس کی ہم جاج کر رہے ہیں اور اس میں جو تتھے گلت پائیں گے نشیط روپ سے ہم اس کو ریویو کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کسانوں کے ساتھ انیائے کیا ہے ان کے اوپر اتیاجار کیا ہے اس کو ہم کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کریں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے اور جو دوشی ہیں ان کو سڑیا دلائیں گے سر ہنگامہ اسی لیے تو ہے آپ بول رہے ہیں کہ جواب میں آخری لائن میں لکھائے کہ ریویو کریں گے جو پہلی لائن ہونی چاہیے وہ جواب کی آخری لائن ہے اور یہ جواب آخر صدم تک آیا کیوں منطری نے کیوں اس جواب کو پاس کیا ایک لائن ہوتی کہ جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ سے ہم سنتوشت نہیں ہیں نئی سرکار اور اس لیے ریویو کریں گے اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو یہ یہ کہاں چوک ہوئی اگر یہ سامنے نہیں آتا تو پھر کیسے معلوم پڑھتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کسانوں کے معاملے میں کتنی اسمویدنشیل ہے آپ کو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا آج جو ساری چرچہ ہو رہی ہے اور ساری چرچہ ہونے کے بعد آج جو پورے ہندوستان کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ کسانوں کے مدے پر کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اسمویدنشیل تھی کس طرح کے انہوں نے جواب بنائے ہوئے تھے اور ان جوابوں کو ہم نے پرستط کیا ہے اس سے ہم نے کوئی سہمتی پرگٹ نہیں کی ہے سر سامنے لانے کے لیے منتری کے موہ سے یہ جواب دلوا دینا وہ تو سامنے لائے میڈیا سامنے منتری کے پھر بھی نہیں آ پاتا اگر انہیں پڑھا ہوتا تو میڈیا لے کے آئی منتری جی نے تو اس کو اوکے کیا یا ان سے پوچھا ہی نہیں گیا نہیں پوچھا گیا تو کیوں نہیں پوچھا گیا یہ اپتی کی بات نہیں ہے کیا اور اس میں جواب لکھا ہے گرہ منتری بالا بچن ان کا جواب ہے وہ کسی پی ایس کا نہیں ہے وہ کسی سیکیٹری کا نہیں ہے وہ کسی اور ادھیکاری کے نام پہ نہیں ہے وہ منتری یہ جواب بول رہے ہیں تو کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا ان سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور اتنی گمبیرتا سے ان کے ادھیکاریوں نے نہیں لیا کہ ان سے پوچھ لیں کساب یہ جواب دے رہا ہے اور یادی پوچھا گیا ہے اور ان نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ابھی تو دے دو اپن پھر جب معاملہ اٹھے گا تو آگے کر لیں گے نہیں اگر نہیں پڑا ہوتا اور نہیں دیکھا ہوتا تو پھر وہ آخری کے لائن کیسے آتی اس پر آپ کو بچار کرنا ہوگا کیول ہمارے نہیں نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے وہ جاتی ہو جائے گی بالا بچن جی کے ساتھ جاتی ہو جائے گی میرا یہ کہنا ہے کہ سامنے آیا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھئے یہ اس طرح کے جواب بنائے جاتے تھے اس طرح کے جواب بنائے گئے ہیں اور یہ جواب جو ہے یہی نہیں ہے یہ جین آئیو کی جو ریپورٹ ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہے جس سے کہ ہم آج تک اسیمتی پرکٹ کرتے رہے ہیں میڈیا نے کئی بندوں کو اٹھایا ہے پر آج تک جین آئیو کی ریپورٹ شیورات سرکار نے آنے نہیں دی تھی تو اب ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں اس کو جاج کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ایسے تتھے ہیں جس میں کی بھارتی جنتہ پارٹی نے کسانوں کے ساتھ اسمبیدن شیلتہ کیے کسانوں کی ہتیا کے اوپر انہوں نے پاکھنڈ کیا ہے اور کس طرح سے اس ریپورٹ کو دبانے کا پریاس کیا ہے درکی جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرشاسن ابھی بھی بھاجپا کی مانسکتہ میں کام کر رہا ہے جو اس کی طرح کے جواب دیے جا رہے ہیں جیسا ربی جی کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے کیسے آتا تو سامنے لانے کے لیے یہ جواب دیا گیا سرکار نے وہ تو آپ کے پرشاسن کی مانسکتہ ہو جاگر کرنے کے لیے کانگریس نے پورا ٹرک کیا ہے دیکھیں ارون جی ستھے پریشان ہو سکتا ہے پر پراجت نہیں میرے کانگریس کے میتر جب ستھا میں نہیں تھے سب پتا کہ پہلے وہ جھوٹ بولتے تھے آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ سب مل کر جھوٹ بولو جور جور سے جھوٹ بولو چلا چلا کر جھوٹ بولو کہ وہ اس آدمی میں سچ پرتیت ہو جائے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا منصور گولی کان سے اگر جو وہاں پہ جنمت جو جناہ دیش ملا تو کانگریس وہاں کہیں بھی اس جناہ دیش میں کہیں نہیں دیکھ رہی ہے ایک چیز انہوں نے صرف اور صرف جھوٹ کے پلندے بان کے جنتا کے بیٹ میں لے کے آئے یہ یہ بڑے بڑے سجباگ بڑے بڑے سپنے دکھا کر کسان رن مافی کو لے کر اتیاجار مہیلاؤں پہ اتیاجار کو لے کر بہت سارے سجباگ سپنے جنتا کو دکھائے آج ان کی کتنی اور کرنی کا آنتر آج یہ وہی جو کسان کے اوپر چلاتے تھے آج آج کسانوں کو لے کر جو باتیں کرتے تھے روڈوں پہ اور اپنی ٹی وی کے چینلوں پہ آج صدن میں جب ان کے گرہ منتری جب یہ بیان دیتے ہیں تو نشت روپ سے یہ ان کی کلائی کھلتی ہے کہ سرکار سرکار کے جو قدم تھے وہ صحیح تھے یہ صرف وہاں پہ بیٹھ کے چلا چوڑ کرتے تھے آج آج چاہے وہ نرمضہ پرکرمہ کے دوارہ جو پیڑ لگایا گیا تھے اس کی بات تو دونوں کو سب چیزیں پڑل پہ ہیں اور ان کے منتریوں کے دوارہ جواب دیئے گئے ہیں ایک چیز یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ارون جی آپ دیکھئے آج مدی پردیش میں جو وادے جو باتیں کر کے یہ لوگ آئے تھے یہ صرف اور صرف ان کی جھوٹی جھوٹی وادے تھے جھوٹی باتیں تھی اور چلا چلا کے بولا گیا جھوٹ تھا آج اتی اچار کی بات ہو رہی تھی آج اپرادوں کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھئے آج کی پتریکہ کی ہیڈنگ میں اگر آپ جائیں گے وہاں پہ تو یہ پائیں گے کہ بارہ ہزار تین سو پچیز کیس زیڑ مہینے میں درج کیے گئے ہیں آج آج آپ کرائیم فری سٹیٹ کی بات کرتے تھے آج تو یہ تو کرائیم سٹیٹ بنتا جا رہا ہے مدی پردیش آج کیوں نہیں اور اس سے بڑا درباگیا کیا ہوگا کہ پردیش کے مکھے منتری کو میڈیا کے سمکشا کے بولنا پڑے کہ میں خود اپنے منتری کی یہ گرہ منتری کی یہ فائی آر لکھوا رہا ہوں مجھے ہی منتری اپنا نہیں مل رہا ہے تو آج جب منتری پردیش میں نہیں مل رہا ہے تو اسی لئے پورے پردیش میں آراج اکتا کا ماہول ہے جگہ جگہ ہتیاں لوٹ بلاتکار گینگریب اور ادیوکپتی مکھے منتری ہیں ہمارے کمنلات جی سوا ساتھ کرو جنتا کے مکھے منتری ہیں انہوں نے تبادلے کو ہی ادیو گنا دیا آج پرتیز دن آج پیپر آپ کھولیں گے نیوز پیپر کھولیں گے جو کہیں نہ کہیں تبادلوں کی سوچی آ جائے گی اتنے تبادلے کرنے کے کیا آپ تو سبھی ادیگاریوں کو کالا پانی کی سجا دے تو بھئیہ پر پردیش کی ہتکوں کی بات کرو جو پردیش نے جنتا نے آپ کو جنازش دیا اس کا سممان کرو اس جنازش کو لے کے جنازش کی بات کرو جو جنازش آپ کو دیا ہے آپ صرف اور صرف مستی میں مست سرکار چل رہی ہے اور ان کی لڑائی آج آج منتری دہشت میں دیکھوئے ہیں سنگھ کی وجہ سے اور جنتا اپرادوں کی وجہ سے دہشت میں پورا پردیش کاپ رہے اور ان کے منتری دگوئے سنگھ کے در سے کاپ رہے ہیں درکیس جی آپ کو لگتا ہے کہ جو سرکار نے کام کیا وہ ٹھیک ہے اور وہ جہاں شکرائی تھی وہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ منصور میں بہت ضروری ہو گیا تھا کہ چھے کسانوں کی چھاتی پر گولی ماری جائے یہ تو ریپورٹ تو یہی کہہ رہی ہے کہ وہ سب نیمانوسار گولی کانڈ ہو آئے کیا آپ یہ مان رہے ہیں دیکھئے ریپورٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ پرشاتن کی کوئی گلتی نہیں ہے گولی تضانیم کوئی گلتی نہیں ہے جین آیوگ نے اس ریپورٹ کو تیار کیا ہے سبھی بندوں پر تیار کیا ہے اور جو ریپورٹ کا سار اپن جو آج بات کر رہے ہیں جس پہ سرکار کے منتری نے جواب دیا ہے تو وہاں پہ حنسہ بڑھکے کچھ تتو ہمیشہ اس محب میں ہوتے ہیں جو انسا کو بھڑکانا چاہتے ہیں اگر انسا اگر جو اندولن تھا اگر شانتی بھو اندولن ہوتا تو کوئی بھی کسی کی جان لینا میں آج بھی آپ کے چینل پر بڑی گنبیرتا سے بول رہا ہوں کہ ایک بھی آدمی کی موت چاہے وہ کسان ہو گریب ہو کوئی بھی ہو امیر ہو اس کی موت اس پہ رائنیتی نہیں کرنی چاہیے دکھت ہے یہ سب چیزیں پر گانگریس کے میتروں نے پورے چناؤں میں ان پہ رائنیتی کی اور اس کے وپریت آج جو پٹل پہ جو پیش کیا ہے پردیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے راہل گاندی چلا چلا کے جھوٹ بول کے گئے ان کے نیتاؤں نے چلا چلا کے جھوٹ بولا پر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑے لکھے کو آرسی کیا پوری سچ کا سچ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے ہنسا بھڑک گئی تھی چھے لوگوں کو مارنے کی بنا وہ شانتہ نہیں ہوتی چھے لوگوں کو اس سمیں مارنا ضروری ہو گیا تھا دیکھئے ضروری میں آپ کو بول رہا ہوں اگر کانون کوئی بھی ہاتھ میں اٹھائے گا تو یہ کانون کسی کو ہاتھ میں لینے نہیں دیا جاتا ہے آج آج چاہے سرکار کملنات جی کیوں چاہے شیوراج جی کیوں کانون سرو پر یہ کانون کا جو 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 وہاں پر اسپورٹ پر آدمی کھڑا ہے وہ ووٹ کیا نیڑنے لیتا ہے اگر آج آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھیل بھیل اور ہنسک ہو جاتی اور اس کا انتظار کرتے رہے تھے کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ادھیکاری وہاں پر پسٹ تھے انہوں نے اپنے حساب سے جو نیڑنے لیا ہوگا میں ابھی بھی بولنا ہوں کسی کی بھی موت دکھت ہے اور نہ ہی ہم لوگ لاشوں پر راجنتی کرنا ہے ہم لوگ کوئی بھی سوچتے ہیں پر ان لوگوں نے جو جھوٹ اور سچ فیلا آج آج اس کے علاوہ بھی آپ بات کر کے مجھے جنتہ کے بیچ میں لے کے آ سکتے تھے آپ رینہ معافی کو انہوں نے عرون جی مجھے لے کے آئے تو آج رینہ معافی راہل گاندھی جھوٹے صاحب ہو گئے مجھے پردیش میں انہوں نے کہا تھا دس دن تک میں دس تک انتی کروں گا اس کے بعد میں آ تو کرجا ماف یا مکہ منتری صاحب میرے مطر بتا دے کتے کسانوں کا کرجا ماف ہو گیا کتے پیسے انہوں نے کسانوں کے خاتے میں ڈال دی یہ صرف اور صرف جھوٹے اور مجھے پردیش کا کسان میلائیں بچے یو آ سب سمجھ چکے ہیں کہ یہ کانگریس صرف جھوٹ بولنے والی پارٹی ہے روی جی درگیز جی کا تو مان لیا ہم نے کہ ہنسہ بھڑک گئی تھی اور ضروری تھا کہ وہ گولی چلائی جائے اس سمیں پہ وہ تو ان کی سرکار کی جانچ ہے اور اس کی ریپورٹ ہے آپ کیوں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں روی جی ایک تو یہ جو درگیز جی جو اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں پھروکتہ بنے بیٹھے ہیں یعنی یہ بھی گیاں نہیں ہے کہ کسان کے خاتے میں پیسے نہیں جانے ہیں کسان نے جس بینک سے رنڈ دیا ہے وہاں پر ہم کو کرجا چکانا ہے اور 22 تاریخ سے سارے روی جی آپ بلکل نہیں بولا آپ بہت کر رہے ہیں آپ بہت جانی ہیں آپ تو کرچے کی بات مدا ہوگی صح dear یہ اب Canada جہاں پہ چکا ہے Everybody 곧ان ہوں آپ کو کسی لوگ بول رہے ہیں آپ بona کچھ جنریوں이실 آپ کو کچھ جنروں پہ آکے کچھ جنر نہیں ہیں آپ جان نہیں ہے آپ تو بہت گیا نہیں ہے آپ کو 16 لاکھ کسانوں کا کرجا ماب کر دییا گیا ہے آپ کو کیونک میں بول رہے ہیں کیوں کو چکeden ہیں یہ باتان ہے کیوں اب واپکتان ہے کوئی انہوں نے یہ کہا ہے موسیقی 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 کے بعد ہی اب جنتا امید کرے گی اور باقی ساری چیزوں پر بات کرے گی سرکار نہیں دیکھئے جو بجلی کی بات آپ نے کی اس پر ہم نے نرڈے لے لیا سو روپے میں گریب کو بجلی ملے گی نو نگو سو میں کہا تھا ہم نے سو میں کر دیا کسان کا بجلی کا بل آدھا ماف کرنا یہ بات تھی وہ ہم نے کر دیا دس ہاس پاور تک کا بجلی کا بل ہم نے کہا ہے کہ کسان کو جو ہے وہ آدھا بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے جہاں تک کسان کے کرجے کی معافی کی بات ہے 22 تاریخ تک سے سارے لوگوں کو کرجہ معافی کے جو ہیں پرماڑ پتر دینا چالوں ہو جائے گا آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ کسان کو جو پینشن دینے کی بات کی ساٹھ سال والے سے اوپر کا اس کا ہم نے نرڈے لیا جو اپنگتہ کی پینشن تھی اس کو بڑھا کے دگنا کر دیا جو بچوں کو جو بچے ہیں ان کو جو رجگار بھتتہ دینے کی بات کی تھی وہ دینا چالوں ہو گیا تو آپ دیکھیں لگا لگاتار کام کیا ہے اور سو دن میں آپ کیا چاہتے ہو یہ تو وہ سارے ایشوز ہیں جن سے آپ کو ووٹ ملے گی یا جن سے آپ کو ووٹ ملی تھی نہیں ووٹ نہیں ملے گا ووٹ تو ووٹ کے علاوہ بھی تو یہ ہی تو ہے نا ابھی کہہ دیا انہوں نے کہ جو بھی ادھیوک ہمارے آئیں گے اس میں ستر پرتیشت نوکریہ ہمارے بچوں کو دینا پڑے گے آپ کو آج ہی جو ہے انویسٹر میٹ ٹائپ کا ہم نے کیا انویسٹر میٹ تو نہیں کیا ہے پر سارے ہم نے ادھیوک پتیوں کو بلا کے بات کی ہے کاملہ جی نے اور ادھیوک لگانے کا کے بارے میں ہم نے پوری سر انفرارسٹرکچر پہ ہم نے کوئی بات نہیں کیا نا ابھی تک جو ٹھیکے دار بھاگ گئے ہیں این ایچ بن رہا ہے پہلے پچھلی سرکار کے ٹینڈر تھے وہ آدھے چلے گئے ہیں ان کو پیمنٹ نہیں ہوا ہے کئی ساری روڈ اکھڑی پڑی ہوئی ہیں وہ جس کی تس ہو گئی ہیں تو یہ انفرارسٹرکچر پر ہم کب بات کریں گے میں نے آپ کو کہا آرون جی دیکھ لیجئے دو مہینے میں آپ کیا کیا چاہتے ہو کیا کوئی علادین کا چراغ ہے پندرہ سال سے سرکار جو سرکار تھا جو سرکار سال سے بدحالی تھی اس کو ہم نے ٹھیک کر رہا ہے اور لگاتار کیا ہے جہاں تک آپ روڈز کی بات کر رہے ہیں لگاتار روڈز پر کام ہو رہا ہے ان پر بجٹ الوکیشن ہو گیا ہے ابھی کل سے بجٹ سیشن چال ہو رہا ہے اس میں سب کو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کس مد میں کون سا پیسہ ہم دے رہے ہیں کہاں پر جو آوشکتہ ہے سب سے پہلے وہاں پیسہ دے رہے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں تو ابھی دو مہینے میں ابھی انترم بجٹ ہم نے پاس کیا تھا دو مہینے کے خرچے کا اب آگے جو ہم کو خرچہ ہے اس کا بجٹ ابھی پرستت کلز کے بعد ہو جائے ڈرکی جی کانگریز کانگریز کرز مافی کرتی ہے دو سو کی جگہ سو روپے میں بجلی دیتی ہے تو بھاچپا کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے ایک تو خزانہ خالی ہے پیسہ نہیں ہے سرکار کے پاس اوپر سے کسان کو کچھ تو مل رہا ہے پھر بھاچپا کو آپتی کیوں ہیں جو دس دن کی بات کرتی ہے وہ پرکریہ میں سمیہ لگتا ہے پرکریہ شروع ان دس دن کے اندر ہو گئی پہلے دن ہو گئی تو پھر ہم بات کریں بیوہرک کوئی ایک دن میں ایسا ہو نہیں جاتا کوئی دس دن میں نہیں ہو جاتا تو پرکریہ چل رہی ہے تو ہم بیوہرک بات کیوں نہیں کرتے کیوں یہ کہتے ہیں شبد پکڑنا کی دس دن میں ایدیر آہل گاندھی نے بولا تھا تو اب تک تو پانچ مکہ منتری بدل جانے چاہیے تھے تو یہ یہ تو اب بیوہرک بات ہو گئی نا دیکھیں ارون جی اب بیوہرک اس لیے آپ کو یہ لگ رہا ہے جب ہم ان پر آروپ لگا رہے ہیں تو یہ بول میں ابھی ہمیں ساٹھ دن ہوئے آکے اور جب یہ اپنے وچھنوں کی بات گناہنے لگ رہے ہیں تو بول رہے ہیں کہ ہم نے ایتے سمیہ میں یہ کر دیا یہ جھوٹ کا بھرم پھلا کے جنتا کے بیچ میں ابھی ابھی دیکھیں رویدی میں نے بڑی گمبیرتا سے آپ کو دیکھیں آپ کو وہی اپیکشاہ کرتا ہوں کہ آپ بھی گمبیرتا دیکھیں اب آپ سرکار میں تو کوئی ڈمبیرتا ہو بھائی آپ کی بات نہ کوئی ڈمبیرتا تو ہو کیوں ڈیرے کھو کے بات کر رہے ہیں میں تو آپ سننے کی اس میں آپ بہتا رہے ہیں جو آروپ جب لگ رہے ہیں تو سرکار ہماری ابھی ابھی بنی ہیں اور جب کام کی بات آ رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں آج انفرائیسٹریچر پورا دھوست تھے انہوں نے آتے سے ہی سبھی بھکتانوں کو بند کر دیا ہے تو ٹھیکے دار کہاں سے کام کرے گا آج جو وکاس کے کارے تھے آرون جی سب بند پڑ گئے ہیں کوئی 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 روڈ کے جو ٹینڈر سے وہ انہوں نے روک دیئے ہیں سب چیدوں کیوں تو آج آج پردیش میں جو پرشاسنے کا راج اکتا آپ کرائیم پہ لے کر سب ہی مہاول پورا جس کا تس ہے اور یہ بہت چھوٹا کمنٹ چاہوں گا بھاجپا ایکسپوز کیوں نہیں کر پا رہی کرجے مافی کو اب تک باتیں کر رہی ہے کہ ایکسپوز کریں گے کریں گے کب کریں گے دیکھئے ایرون جی ہم نے نشت روپ سے جب انہوں نے ان کے گھوشنا پتر میں جب راہول جی سب سے پہلے میں راہول جی سے بات شروع کرتا ہوں انہوں نے دس دن میں آکے کہا کہ دس دن میں ہم کرجے ماف کریں گے آج دس کے یہ ساٹھ دن کی خود میرے متر مان رہا ہی کہ سرکار ہو گئی اور بائیس فر شروع کریں گے ایک چیز ایک تو وہ وہاں نے جھوٹ بولا اب میرے متر جو بات کر رہے ہیں کسانوں کو انہوں نے لائنوں میں لگا دیا فارم کی لائن میں یہ بھر لو وہ بھر لو تو یہ صرف اور صرف انہوں نے جھوٹ بولا ہے ہر کیج میں ہم ایکسپوز بھی ان چیزوں کر رہے ہیں جب آپ نے دیکھا کی بینکوں میں ان کا ان کا منتری ہندی میں ابھی باشا نہیں پڑھ پا رہا ہے اور بینکوں میں انگری جی لگا دی انہوں نے ہم نے اس کا ویروض کیا ایک ایک لاسٹ کمنٹ ربی جی آپ سے ربی جی سنگٹھن کہے گا منتریوں سے کی تھوڑا دہرے رکھو اور پڑھ لیا کرو جب آپ ویدان صفحہ میں جانے کے پہلے اتنی گمبیر تا رکھو منتری نئے ہیں لیکن کانگریس تو پرانی ہے کیوں اس کی چھبی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور اگر بھاچپا کی ریپورٹ اتنی اچھی لگ رہی ہے تو سرکار بلدنے کی کامل سکتا تھی ابھی تو ایک دن ہوا ہے آنے والے دنوں میں اور ویدان صفحہ ست رہوں گے تین دن اور باگی کتنے جواب ایسے آئیں گے جو بھاچپا کی سرکار کی ریپورٹ پہ آدھاریت ہوں گے اور اگر انہیں نہیں دیکھا تو سنگٹھنی آپ ایک چک کرے گا وہ منتریوں کو تاقید کرے گا کہ وہ جو پودھے لگے تھے ان میں بھی ورشتہ اچار ہوا ہے جو منصور گولی کانڈ ہوا ہے وہ بھی مانتری کو نہیں بتایا ان پر کاروائی کریں نشتی ترکسی آرون جی آج جو باتیں سامنے آئیں ہیں کملنات جی نے سبھی مانتریوں کو بھلایا ہے ان سے بات بھی کی ہے اور ان سے پوچھا بھی ہے اور اس میں جو باتیں آئیں آپ نے دیکھا بالا بچن جی نے ابھی پریس کانفرنس کری ہے اور جو امانگ سنگار ہیں انہوں نے بھی اپنی بات سامنے میڈیا کے رکھی ہے نشتی ترکسے اگر کہیں کوئی چوک کسی کو بھی ہوتی ہے بھگوان نہیں ہے ہم لوگ ہم لوگ بھی انسان ہیں کوئی اگر کسی سے چوک ہوئی ہے جو کہ میں مان رہا ہوں کہ زیادہ چوک نہیں ہے پھر بھی اگر کہیں چوک ہوئی ہے تو اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے یہ کملنات جی نے سارے منتریوں کو بھلا کے ابھی بات کی مکہ منتری نے منتریوں کو سمجھایا اور آنے والے دنوں میں شاید یہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا کہ منتری اس معاملے میں کچھ گم بھیرتا برتیں گے اس خاص پیشکس میں فلال اتنا ہی ہمیں دیجئے ازازت ہمارے دونوں مہمانوں کا شکریہ نمسکار موسیقی 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 موسیقی